امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مسنت دارمی کے اندر اس روایت کا ذکر کیا ہے لمبی روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو مشہور صحابی ہیں ان کا واقعہ ہے بہت پیارا واقعہ ہے بہت زبردست واقعہ ہے مسلمانوں غور سے سنو آج اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہم کر رہے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں اور کتنے غلط فہمی میں ہمارے وہ بھائی ہیں جو اتنے بہترین رہبر رہنما ہمیں ملے اپنے گلے میں لٹکا کے پھر رہے ہیں کتنے بدرصیب ہیں وہ مسلمان آؤ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں توراق کا ایک نسخہ کہیں سے پا جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے توراق یہ آسمانی کتاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے جاہا بن نسخت منت توراق حضرت موسیٰ علیہ السلام نسخہ توراق کا لے کے آتے ہیں وَجَعَلَا يَقْرَعُ پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں حضرت عمر بن خطاب پڑھتے جا رہے ہیں توراق کا نسخہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو نبیوں کے بعد سب سے بہتر ہیں وہ اس مجلس میں موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گارے یار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والے مرد ہیں وہ ابو بکر صدیق مجلس میں موجود ہیں اللہ کے رسول کے چہرے انور کو دیکھا کہا ما ترہ بھی وجہ رسول اللہ علیہ وسلم اے عمر بن خطاب تم تورات پڑھ رہے ہو رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو دیکھو جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا کیا کہا رضیت باللہ ربن وَبِلِسْلَامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَ اے اللہ کی نبی اے اللہ کی نبی غلطی ہو گئی میں نہیں سمجھ سکا میں بطور رب کے اللہ سے راضی ہوں بطور دھرم کے دین اسلام سے راضی ہوں بطور نبی کے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کہا تھا مسلمانوں ذہنوں میں بیٹھاؤ آج کہاں تم بھٹک رہے ہو اللہ کی نبی کا وہ جملہ دیکھو کتنا تیخہ جملہ تھا اللہ کی نبی نے کہا اے لوگو اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ کی نبوت کا اقرار کر لو موسیٰ نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لو ان کی اتباع شروع کر دو سیدھے راستے سے مستقیم جو راستہ ہے جنت کی طرف جو لے جانے والا راستہ ہے اس راستے سے تم بھٹک جاؤ گے اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے میری نبوت پاتے تو میری نبوت کے اقرار کے علامہ کوئی چارہ نہیں تھا ان کے پاس اللہ اکبر اتباع سنت کی اتنی بڑی ہمیت ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی نبی کی نہیں چلے گی افسوس ایسے لوگوں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی چلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی جن کی نبی کے پر کے برابر کوئی حیثیت نہیں ہے ایسے لوگوں کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں ایسے لوگوں کی تخلید اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہیں افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا اور عمل کسی اور کے موافق کر رہے ہیں اس لئے مسلمانوں نصیحت پکڑو یہ اہمیت ہے اتباع سنت کی